کوئی ایسی فیلڈ بتا دیں جس میں انڈیا ہمارے سے پیچھے یا جس میں پاکستان انڈیا سے مطلب آپ سپیس سائنس سپیس ٹیکنالوجی دیکھ لیں میڈیکل دیکھ لیں سائنس دیکھ لیں ہمارے یہاں ہم کیونکہ کیمیکل سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ادھر اتنی زیادہ امپورٹ انڈیا سے ہوتی ہے ابھی بھی ابھی بھی انڈیا سے امپورٹ ہوتی ہے انہوں نے حالانکہ ٹریڈ بین تو کیا وہ انڈریکٹلی دبائی یا ملیشیا کے تھوڑھ آ رہا ہے مطلب ہم لوگ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں انڈیا تو بہت آگے چلا گیا ہم اس کے پاشے بھی نہیں ہے ابھی تو انڈیا کی جو پولیسیز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پولیسیز بناتے ہیں ہم وہ انہوں نے نینٹی نینٹی ٹو سے سرکے نہیں بنائی انہوں نے اب فرسٹ آلماسٹ چھے ماں ہویا شاید پہلا موٹر وے انہوں نے بنایا ہم نے تو پتا نہیں کتنے موٹر وے کریٹ کر دی ہیں جی انفرا سٹرکچر انفرا سٹرکچر تو امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کی بیسک نیڈز ہونی چاہیے وہ نینٹی سے پھر کیا کر رہے تھا ان کا فوکس کیا ٹکنالوجی پہ کام کیا آج آئی ٹی میں وہ آلماسٹ کوئی ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ایک سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بنگلہ دیش کر رہا ہے پاکستان کا کمپیریسن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہم کمپیری نہیں کر سکتے ہماری تین بلین ڈالر ہے ان کی تری ہنڈرڈ بلین ڈالر ہے اب دیکھیں انڈیا میں ایک دفعہ بھی ایک دن کے لیے بھی ایک گھنٹے کے لیے بھی ماشاء اللہ پاکستان کو اس جگہ پر پہنچانے والا نواز شریف ہے اس جگہ پر پہنچانے والا اگر یہ کہے کہ میں اس کو اٹھا کے چاند پہ لے جاؤں گا تو اس بندے کو اٹھا کر چاند پہ بھیجیں جس نے ہمیں آج اس جگہ پر پہنچایا یہ چاند پر نہیں یہ چند چڑھانے والا یہ دوسرا کام ہے یہ ایک نومکلی اتنے ڈپرائیب ہو چکے ہوئے ہیں کہ انڈیا سے جنگ کیا وہ جنگ ہو بھی گئے تو یہ دو چار دنوں جنرلیسٹ ہیں وہ بھی اور ایون پاکستان سے بہت سے لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف نیکس پرائیم نیسٹ بنیں گے اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور ہاما بھی اپنے زمینی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہی جو انہوں سے لڑ رہے ہیں ان روٹی کپڑا مکان نہیں پورا کر پا رہے ملک ان چیزوں کے اوپر ہم مصروف ہیں اور انڈیا چاند پہ پہنچ گیا انڈیا کی طریف ایک تو انہوں نے کی اور یہ ایک دفعہ نہیں پہلے بھی کی جب چندریان تھری ان کا کامیاب ہوا تب بھی انہوں نے طریف کی کیا کہنا چاہیں گے جو انٹینشن ہے نواز شریف کی وہ بیسیکلی ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں جو کہ بزنسز بھی ہیں ان کے باہر تو وہ اسی وجہ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں ادروائز یہ تو ہمیں almost 75 years سے جو آرمی نے بھی ایک گولی کے پیچھے لگایا ہویا ہے رک کی بطی کے پیچھے لگایا ہویا ہے کہ کشمیر ازاد کروانا ہے کشمیر ازاد کروانا ہے وہ ازاد کروانا ہم یہاں پہ فلسطین کے بارے میں نہیں بول سکتے آپ بولیں کوئی ریلی نکلی کوئی گرمنٹ نے کوئی آرمی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیو ایسی کوئی میں جو ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم نہیں بولتے کیونکہ ہمیں ڈالرز چاہیے ہمیں ڈالرز چاہیے ہم بکیاں ڈالرز کے ہم اپنے اوپر almost 150 ڈالرز کا ایک کرزہ ٹھاک رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جو فیصلہ ہے وہ almost US کی طرف سے ہی ہوتا ہے آپ نے ایک بات یہ بھی کی کہ ہمیں 75-76 سال سے ٹرک کی کشمیر کو لے کے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئی اس بات سے میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ جس بات ہی سٹیٹمنٹس دے دو آپ یہ نارے لگا لو اور پبلی کو اپنے ساتھ ایموشنلی اپنے ساتھ کر لو پریکٹیکلی کوئی کام نہ کرو لیکن انہوں نے یہ بات کیا مجھے تو پرسنلی اس بات سے اس سٹیٹمنٹس سے میں اگری کرتا ہوں کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا اور ہم ابھی اپنی زمین کے مسئلوں میں ہی لڑ رہے ہیں اس سٹیٹمنٹس سے آپ اگری کرتے ہیں نہیں میں نہیں اگری کرتا انڈیا چاند پہ نہیں پہنچا یا انہوں نے ڈیویلیمنٹ نہیں کیا نہیں انڈیا تو بہت آگے چلا گیا ہم اس کے پاشے پہ بھی نہیں ہیں ابھی تو انڈیا کی جو پولیسیز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پولیسیز بناتے ہیں وہ انہوں نے 1992 سے سرکے نہیں بنائی انہوں نے اب فرسٹ آلماسٹ چھ ماہ ہویا شاید پہلا موٹر وے انہوں نے بنایا ہم نے تو بتا نہیں کتنے موٹر وے کریٹ کر دی ہیں انفراسٹرکچر تو ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کی بیسک نیڈز ہونی چاہیے یہاں پہ لوگ آٹے لوگ آٹے کے لیے رو رہے ہیں لوگ چینی کے لیے رو رہے ہیں یہاں پہ سارے چینی چوہ کتنوں کی چینی کی ملے ہیں کتنی ہمدردی ہے ان کو گریبوں کے ساتھ اور وہی منیسٹر بھی ہمیں نظر آتے ہیں آپ نے بولا نائنٹی سے یہ دیکھنے والے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی بتائیے گا کہ واقعی میں انڈیا میں نائنٹی سے کوئی سڑکیں اس لیول کی نہیں بنی جیسے پاکستان میں ہم موٹر وے یا اس طرح سے بناتے ہیں وہ نائنٹی سے پھر کیا کر رہے تھے ان کا فوکس ہم نے ٹکنالوجی پہ کام کی آج آئیٹی میں وہ آلماسٹ کوئی 200 to 300 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بنگلہ دیش کر رہا ہے پاکستان کا کمپیریسن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہم کمپیری نہیں کر سکتے ہماری 3 بلین ڈالر ہے ان کی 300 بلین ڈالر ہے یہ باتی جاتی ہے ان کی عبادی زیادہ ہے میں کہتا ہوں عبادی چھے کنہ ہوگی سات کنہ دس کنہ لگا لیں ان کے جو وزیر ہیں جب وہاں پہ کوئی تکنالوجی انویشن آتی ہے ان کے وزیروں کو بتایا جاتا ہے یہ انویشن آ رہی ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہم تکنالوجی پارک بنا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے یہاں پہ جولا کون سا لگانا ہے تو ہمارے ملک میں تو جولوں کی اوپر آ جاتا ہے کہ پارک کا نام سنا تو وہ جولے آگئے اور یہ واقعی میں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ایسا ہوا بھی ہے کہ جب تکنالوجی پارک کی بات کی گئی پاکستان میں تو یہاں کے جو منسٹر تھے انہوں نے بات کی کہ تکنالوجی پارک میں ریبورٹ جولے دیں گے یہاں سے ہمارا جو لیول ہے وہ سمجھ جاتا ہے سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے تو جو بات کی ہے میں کافی آتاک ایکری کرتا ہوں کہ بھئی وہ اس ٹائم ہمارا کمپیریزن انڈیا سے نہیں بنتا لیکن ہمیں آپ امانداری سے بتائیے کہ ہر بات میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے انڈیا سے جنگ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ابھی تو ریسنلی سٹیٹمنٹ دی گئی ویسے جو میں سمجھتا ہوں نا انڈیا تو جنگ جی چکا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں احتیاروں سے جنگ ہونا اب دیکھیں ایکنومک کے لیے وہ ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ دیکھ لیں اس کی میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں میں یہ کہہ دوں کوئی ایسی فیلڈ بتا دیں جس میں انڈیا ہمارے سے پیچھے یا جس میں پاکستان انڈیا سے آپ سپیس سائنس سپیس ٹیکنالوجی دیکھ لیں میڈیکل دیکھ لیں سائنس دیکھ لیں ہمارے یہاں ہم کیونکہ کیمیکل سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ادھر اتنی زیادہ امپورٹ انڈیا سے ہوتی ہے ابھی بھی انڈیا سے امپورٹ ہوتی ہے انہوں نے حالانکہ ٹریڈ بین تو کی ہے وہ انڈریکٹلی دبائی یا ملیشیا کے ثروع آ رہا ہے مطلب ہم لوگ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں لڑائی بھی ان سے کرنی ہے دشمنی والی سٹیٹمنٹ بھی ان کے اگنس دینی ہے اور جو ان سے بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی بھی خاص طور پر کاسمیٹک کی بات کریں اور انہوں نے جو کیمیکل کے حوالے سے بات کیا وہ بھی انڈریکٹلی دبائی وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے یہی اگر ریلیشن بہتر کر لیں چھوڑ دیں یا نفرتوں کو چھوڑ دیں جنگ والی بلکل ایسی ہے آپ دیکھیں چائنا جو ہے وہ کسی سے اس طرح ریول نہیں رکھتا وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے اپنے اکنومیکلی سٹرونگ کیا ہوئے اس نے جب آپ کی اکنومی ٹھیک ہوگی تو آپ اپنی آرمی کو زیادہ سٹرونگ کر سکتے ہیں زیادہ پیسے ہوں گے تو آپ زیادہ انسٹرومنٹس جہاں ویپنز لے سکتے ہیں تو مطلب یہ اکنومیکلی اتنے ڈپرائیو ہو چکے ہوئے ہیں کہ انڈیا سے جنگ کیا جنگ ہو بھی گئے تو دو چار دنوں بعد ان کے پاس اسلاح ہتم ہو جائے گا جو بھی ہے پاورز جس کے ہاتھ میں بھی ہیں یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم نے کس طرح جذباتی سٹیٹمنٹ دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا اور آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں نوجوان ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں یا اگر ایسے لوگوں کی بات کریں جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ جذباتی سٹیٹمنٹ اور یہ جو آپ نے بولا نا ہم یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہم بھی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے لیکن یہ بائی پاور نہیں کر سکتا آپ ایکنومک پاور بائی ایڈوکیشن کر سکتے ہیں ایکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں اب جو بھی جن کے ہاتھ بھی پاور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انفلیونس رہے گا ہمارے ہاتھ میں رہے گی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے گا ایسا نہیں آپ دیکھیں انڈیا میں ایک دفعہ بھی ایک دن کے لیے بھی ایک گھنٹے کے لیے بھی ماشاء اللہ نہیں لگا ابھی تک تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا آرمی چیف کون ہے تو مطلب جب کہ ہمارے یہاں پہ ادھر شہدول ٹو ادھر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا پرائیم نیسٹر کون ہے آرمی چیف کا سب آرمی چیف کا سب آرمی چیف نے بیان دی ہے نا کہ الیکشن آٹھ فیبری کیوں ہوں گے مطلب وہ رسپونسپل ہے چیز کا کہ الیکشن آٹھ فروری کو کروانے ایکشن کمیشن کا کام ہے یا پھر کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر مکوف نانا بنائیں یار پچتر سال سے کہتے ہیں ہر سال الیکشن کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا پولیٹک سے کوئی ریشن ہی نہیں ہے یار اتنا بھی نہ کریں اب تو سمجھ چکے ہیں سارے سر آپ نے ایک میں یہاں پہ پوائنٹ کرنا چاہوں گا آپ نے ایک بات کی کہ اگر اللہ نہ کرے جنگ ہوتی بھی ہے تو دو تین دن بعد یہ اور یہ سٹیٹمنٹ بقائدہ طور پر حامد میر صاحب کیس چکے ہیں کہ جرنل با جو آجو چیف آف آرمی صرف تھے انہوں نے ایک میٹنگ میں بولا تھا کہ ہم کیسے جنگ کریں گے ہمارے پاس تو ٹینکوں میں پیٹرول ڈالنے کے لیے وہ پیٹرول نہیں ایسا ہی وہ ظاہر ہے ایکونمی بہتر ہوتی تو پیٹرول ہوتا ہے ان کے پاس ایکونمی ہی بہتر نہیں اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ مین کا چکے ان کے پاس یوریا نہیں ہے مطلب کسانوں کے لیے خات نہیں ہے وہ شوٹ ہوئی ہے کبھی کچھ ایرانز ہیں مگواتے ہیں مطلب ان کی جو فوکس ہے وہ ہی پتہ کہ ہر ادارہ جو ہے نا اگر اپنا اپنی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں تو ایکونمی بہتر ہوتی ہے تو رول آف لو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر ادارہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہم کنٹرول کریں پچھلے دنوں کہہ رہے تھے جی ایکونمی ہم کنٹرول کریں گے ڈالر بہت نیچے آ رہا ہے وہ تو آپ مطلب ڈالر گیا کس کی وجہ سے تھا اوپر وہ اگر اوپر گیا تھا تو وہ کس کی وجہ سے اوپر گیا تھا تو مطلب سمگلنگ روز کچھ دنوں بعد نئے سے نیا کوئی ٹوپک چھیڑ دیتے ہیں ہم سمگلنگ روکیں گے سمگلنگ بورٹرز پر کون بیٹھے ہوئے جہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے مطلب بورٹرز کے تھوڑی سمگلنگ ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے پھر ریلیشن چاہے افغانستان کے ساتھ ایون ایران کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ دن پہ دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں افغانستان کے خاصے ایون چائنہ کے ساتھ بھی ریلیشن نہیں صحیح وہ تو اپنا انویسمنٹ 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 چائنہ تو صرف اپنا کاروبار دیکھ رہا ہوتا اور ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا ان کو نہیں کنسرن کے پاکستان ہمارا دوست یہ ڈرامے بازی لگائی ہوتی ہے کہ ہمارا دوست ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جس اپنی اکانومی کے لیے جس دن اس کا مقصد پورا انٹرس ستم ہو جانا ان کو پوچھنا بھی نہیں اور ایک چیز ہے کہ دوست جو ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے تو یہ پچھلے دنوں رو رہے تھے ہمارے پاس آئیے میں ان کا لون اپروو نہیں کر رہا تو چائنہ نے کونسا ان کو لون دیا تھا کچھ بھی نہیں چائنہ گرنٹر مان جاتا کچھ بھی نہیں کیا تھا یہ تو دیفولٹ ہوتے بچے ہیں یا ثوریٹکلی دیفولٹ ہو چکے ہوئے ہیں بلکہ وہ دیفولٹ یا اگر آپ لون پہ چلا رہے ہیں کرزہ لے لے کہ ملک اپنا کچھ نہیں آپ ریڈ رہے ہیں وہ کسی بھی ٹائم دیفولٹ ہو جائے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جب ایسے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں بہت سی چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کبھی ایویرنیس نہیں آسکتی پاکستان کے لوگوں کو ریالیٹی کا نہیں پتا چال سکتا لیکن دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں مجھے بتائیں چھتر سال ہو گئے ہیں کوئی ایک پرائیم نیسٹ جس نے اپنا ٹائم پورا کیا پاکستان کوئی ایک نہیں کوئی ایک وزیراعظم نہیں ہے صدر یا گورمیٹ اپنے کوئی پوری ہو گئی ہو نہیں انڈیا چائنا اور امریکہ کا بھی کنفلکٹ ہے انڈیا اور چائنا کا بھی کنفلکٹ ہے لیکن چائنا سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ میں کرتا ہے تو کیوں نہیں وہ لڑتے آپس میں جائنٹ بن کے بیٹھے ہوں لیکن لڑائی نیسٹ دوسروں کو لڑا رہے ہیں ایک نامی کے لیے ایک نامی وار ہے نا تو آپ ایک نامی کے لیے اپنے آپ لیکن ایک فلسطین کا فیصلہ نہیں کر پاس ہے ہمارے مسلم کنٹری میں امیر کنٹریز میں ہیں کافی سٹرونگ ہیں سعودیہ کی بات کرے ہیں ترکی ہے امان ہے لیکن ایک یونٹی نہیں ہے تو وہ ایک ایک کر کے سب نے اس چیز کو نہ فیس کرنا ہے کونسیکونسز ہیں تو پاکستان ایک نیوکلر ہے اب اس کی کیا وجہ کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہم نے اس کو صرف سجاگی رکھنا ہے ہم نے صرف انڈیا کوئی دمکی لگانی ہے کہ ہم نیوکلر ہیں تو وہ سجائی رکھے یہ بھی یونٹی نیشن کی سکیورٹی کونسل میں جو پاکستان کے انٹیٹیو ہیں انہوں نے بات کی ہے یہ بقاعدہ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم نیوکلر ویپن ہونے کی دمکی لگائیں بات ہوتی ہے اپنا پوائنٹ او فیو ہم اس کو کلیر کریں جیسے عمران خان نے نیشنل یونٹی نیشن میں اپنا پوائنٹ او فیو کلیر کیا تھا کہ ایک مسلمان یا کوئی بھی فیملی جیوز یا کوئی بھی فیملی ہے نا اس کے گھر کے افراد ماریں گے نا تو وہ ریاکشن دیں گے آپ اگر چھے بندوں کو مار دیں گے تو ایک رہ جائے گا تو وہ پھر کہے گا کہ میں بھی اپنے آپ کو بوم لگاؤں اور میں بلاسٹ کر دوں سکتا ہوں لاسٹ میں بس مجھے بتا دیں کیا لگتا ہے لیٹس پوز اگر نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آتے ہیں لیٹس پوز ٹھیک ہے لگ ایسے رہے تو کیا انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں گے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے وہاں کے بھی جرنالیس یہ کہتے ہیں پاکستان سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں انڈیا کے پرائم نسٹر موڈی صاحب بھی جو ان سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں نواز شریف کے لیے اور نواز شریف صاحب بھی ان کے ریلیشن بہتر کرنا ہے تو کیا ریلیشن بہتر ہوں گے آپ نے بولا فائدہ بھی ہوگا تو فائدہ ہونا چاہیے فائدہ تو ہونا چاہیے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ نواز شریف کا نہیں اس میں فیصلہ ہوگا نواز شریف کو جو کہا جائے گا اس نے وہی کرنا ہے ہونے کو تو عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے عمران خان نے تو اتنی بار ان کو انوائیڈ بھی کیا ملہب انٹرنیشنل فورمز پر بھی اس نے انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہیے لیکن نہیں کی گئی اوویسلی بات ہے جو پاورز ہیں جو اوپر بیٹے ہوں میں ہیں سیدھی بات ہے جو ناملوم افراد ہمارے جنرلز ہیں جو وہی اس چیز کو نہیں چاہتے ان کے جب بینیفیٹس ہوں گے تو انڈیا سے بات بھی ہوگی اور اگر بینیفیٹس نہیں ہوں گے تو پوری قوم کو کشمی ایسے نہیں ہوگا کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بھی اس بات سے اگری کیا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں تو ہمارے فائدہ ہوگا تو کیا نواز شریف صاحب آتے ہیں جیسے وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ان سے ہم ریلیشن بہتر کرنے چاہیے یا کہیں نہ کہیں تریف کرتے نظر آتے ہیں پھر وہاں سے بھی کچھ تھوڑا صاف کارنر نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھنے کو ملتا ہے پرائیم نیسر مودی صاحب کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے ریلیشن بہتر ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہو وہ depend کرتا ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں ہے جو powerful لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اور دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں no doubt اور میں یہ specially کہنا چاہوں گا جو constructive criticism کرتا ہے وہ زیادہ شاید محبت کرتا ہے کیونکہ درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پاکستان کو اس حالت میں دیکھے اور ہمارے politicians جو نعرے لگاتے ہیں جزباتی statement دیتے ہیں ہمیں بے وکوف بناتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھتے ایک باش اور انسان کو ضرور دکھ ہوتا ہے آئیہ مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام جی علی نیازی ہے میرا نام باسشاہ کیا کرتے ہیں میرا education department سے تعلق مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں election آنے والے ہیں بلکل قریب ہیں کس کو ووٹ دیں election آ جائیں تو آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں ہمیں تو نہیں آتے نظر آ رہے ہیں یہ ناؤنس ہو جاتا ہے پھر یہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں لیکن ووٹ تو آ گئے election آ گئے کس کو ووٹ دیں بھئی ووٹ اسی کو دینا ہے جس کا دل کہتا ہے اور دل عمران خان کا کہتا ہے شکر ہے آپ نے نام لیا عمران خان نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ووٹ اسے دینا ہے جس کا نام نہیں لے سکتے بھئی نہیں نہیں کیوں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے آپ کیسے ووٹ دیں ووٹ اسی کا عمران خان ایک ہی ہے نواز شریف صاحب کے ابھی ایک بات کریں گے سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی انہوں نے بولا ہے دنیا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے حاصل پہ انہوں نے انڈیا کا نام لیا کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا ہے ہم ابھی اپنے زمینی جو مسائل ہیں ان میں فسے ہوئے ہیں اور میں جب آؤں گا تو جن سے بڑے جن سے ایشوز کو سالف کروں گا کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا اگر چاند پہ پہنچ گیا اگر یہ کہے کہ جی میں اس کو اٹھا کے چاند پہ لے جاؤں گا تو اس بندے کو اٹھا کر چاند پہ بھیجیں جس نے ہمیں آج اس جگہ پر پہنچایا یہ چاند پر نہیں یہ چند چڑھانے والا یہ دوسرا کام ہے یہ چند چڑھانے والے لوگ انڈیا کی ایکزیمپل دی جا رہی ہے کیا وہ ایسی چاند پہ پہنچ گئے یا انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ایسی کر لی وہاں پہ ڈیموکریسی یہاں پہ ڈیموکریسی کے اگر بات کریں الیکشنز کی بات کریں وہاں کے پرائیم نیسٹر یہاں کے پرائیم نیسٹر کی بات کریں آپ کو نہیں لگتا بہت فرق آگئے سر فرق تو بہت زیادہ آجے گا جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا سر ادھر تو فرق آئے گا ہی آئے گا جب آپ کی عزتیں آپ کا مال آپ کی جان کی حفاظت بلکل نہ ہو جس معاشرے کے اندر کفر کا نظام ضرور چل سکتا ہے اور چل رہا ہے اور دنیا نے یہ ثابت کیا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ہم نے ثابت کر دی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے جس طرح ہم چل رہے ہیں تو پھر یہ یہ تو ہم اور پسپائی کی طرف جائیں گے رہ گی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ ہر بندہ ہر اپنے کرائیٹیریے میں جو آپ کا ایک حدود اور قیود ہیں اس کے اندر آپ رہیں اس کو پورا کریں اگر آپ دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کریں گے اور شدید کریں گے اور آپ ان کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے اور اپنی کیا نام لیتے ہیں اجارہ داری یا تسلط کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے پھر تو آپ ہی نے جو آپ مسائل آپ کے چل رہے ہیں یہ توالت پکڑیں گے اچھا ایک اور سوال ان سے کروں گا لیکن بھائی آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو نواشیف صاحب نے انڈیا کی طریف کی ہے بولا کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا یہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں دو تین ماہ پہلے جب ان کا چندریاں تھری کامیاب ہوا تھا اور ہم جو ان سے زمینی مسائل میں فسے ہوئے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی طرف وہ گئے ہیں چاند پہ پہنچیاں ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق ہے ان کے پالیٹکس میں ہماری پالیٹکس میں کیا کہنا میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان اس وعیسے تنزلی کی طرف جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے زوال میں جا رہا ہے کہ یہ عوام کو نہیں دیکھ رہی ہے پاکستان کو نہیں دیکھ رہے یہ اپنی ڈیویلپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب میں بات بتاتا ہوں اب انڈیا کے آپ سیحصدان دیکھ لیں پولیٹیشن دیکھ لیں آپ نے کبھی اتنا بار میں سننا ہے کہ انہوں نے 75 پارٹیاں آپس میں لڑی جا رہی ہیں ادھر دیکھ لیں ادھر کہنا جاؤں گا دیکھیں اپوزیشن تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ایشو گورمنٹ تو وہاں پہ جو ان سے پولیٹیشن لیں وہ آپس میں ہوتی ہے اپوزیشن تو ہوتی ہے لیکن جدھر نیشن کی کنٹری کی بات آتی ہے ادھر شاید وہ یونٹی دکھا جاتے ہیں یہ میں نے نوٹ بلکل میں وہی بات کروں اب دیکھیں جیسے کہ پہلے اب ابھی پی ایٹی اے کا اتنا زیادہ سکوپ نہیں تھا یہاں پہ تب یہ ساری علیہ دلہ دا تھی اب شیر تھا پی ایم ایلن تھی وہ جس کو بلاول بٹو کو بڑا برا کہہ رہی تھی یہ کہہ تھی ادھر ادھر ہر بڑی پارٹیک دوسرے مخالف تھی اب عمران خان جیسی ان کو سکوپ مانے لگا ہے یہ سارے کٹھے ہو گئے یہ پہلے مخالف تو تو اب کیوں نہیں ہیں اب کیوں کٹھے ہو گئے اچھا سوال یہ ہے اچھا یہ بھائی نے بات کی ہے بھائی وہاں پہ اپوزیشن کا یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال سے وہاں پہ بھی اپوزیشن انڈیا میں بھی ہے لیکن یہاں نیشن کی کنٹری کی بات یہ تھی ادھر وہ کٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ نیشن کی بات ہو پاکستان کی بات ہو یا کسی صوبے کی بات ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق پڑتا ہے اپنی پارٹی سے یا اپنی پاکٹ سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں کی پولٹیکس اور وہاں کی پولٹیکس بھائی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کے ذاتی مفادات کسی چیز کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری ذات کو میرے گھر کو میرے بچوں کو اس سے نقصان پہنچے گا تو تب آپ ڈیفینیٹلی ادھر کو موف کریں گے جدھر پریشر ہوگا ٹھیک ہے اور وہ لوگ سٹینڈ لیتے ہیں اور وہ لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں اور تاریخ میں لکھے جاتے ہیں جو لوگ اپنے ملک کے لیے ملک کے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جن کے لیے نیشن فرسٹ ہوتا ہے نیشن فرسٹ ہوتا ہے اور اگر اپنی وہ جان بھی دیتے ہیں اور وہ قید بھی رہتے ہیں اور قید و مند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو تاریخ انہیں ہی یاد رکھتی ہے حسینیت آج بھی زندہ باد ہے کل بھی زندہ باد تھی اور زندہ باد رہے گی اور یزیدیت جب تھی تب بھی مردعباد تھی اب بھی مردعباد ہے اور مردعباد رہے گی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے نہق چیز پر بیعت نہیں کرنی ہاتھ دینا ہی نہیں ہے تو تب آپ نے اوپر جانا ہے نا یہ تو خدا کی سچ کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور یہ چور لٹیرے اور ڈاکو ہم حیران اس بات پر ہیں کہ آپ کا ایک سپریم ادارہ اور سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ چور ہے اور یہ ڈاکو ہے سرٹیفائیڈ چور ہے آپ کا ہائی کورٹ اس کے اس حکم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے آپ کس قانون کی بات کرتے ہیں اور کس ملک کی بات کرتے ہیں کون سا قانون ہے کس چیز کا قانون ہے ہمیں تو کوئی قانون نظر نہیں آتا ہے یہاں پر ہے دہشتگردی یہاں پر ہے زور یہاں پر ہے بندوق رکھ کر کام کروانا یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے جب دوسرے کنٹریز کرتے ہیں خاص اربیگر انڈیا یہی سیم بات کرتا ہے یہ سر پرانی باتیں ہوگی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو ہمیں چورن ہے یہ پکی ہے وہ جو پرانی تھی اور ہم مطالعہ پاکستان میں آج تک یہی پڑھتے رہے ہیں اور ہمیں یہی بچوں کو بھی پڑھایا آگے کہ بیٹے اس طرح نہیں اس طرح آپ کریں لیکن یہ حقائق کے برقس ہیں یہ الٹا کام ہمیں بتائی جاتی ہے شاید وہ ہسٹری ہے نہیں ہے یہ دیکھیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اچھا چھتر سال جس کنٹریز سے ہم جنگ کی بات کرتے رہے نفرتوں کی بات کرتے رہے ہمارے دماغ سکول کالیج یونیورسٹی میں جلسے میں ہر جگہ ہمیں یہ بتایا گیا دشمن 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 آج ہم اس کے بارے میں تریف بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ چاند پہ چلا گیا اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کیا ہماری سوچ بدل گئی ہے یا پھر اب وہ چورن بک نہیں رہا وہ نفرت والا چورن نہیں بک رہا لوگوں میں اویرنیس آگیا تو اب جونس ہے وہ تھوڑا پازیٹیو بات اصل میں یہی ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے پنجاب کے اندر جتنے لوگوں کے اندر لوگوں میں جو شعور آگے ہیں نا ان شارٹ وہ ایک نا ظلم کی موت ہے اور یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا اچھا اب یہ نہیں ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں میرا عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے میں اس کے نظریے کے اوپر نہ ڈریں آپ کو نہیں اٹھا نہ نہ ڈرنے والی کوئی بات دیکھیں یہ جان دینی ہے رب کو اور خدا نے اس کو نکال لینا جب یہ جسم میں رہنی ہے جب تک اس کی مرضی سے رہنی ہے کیونکہ آج کا لوگ بات بھی نہیں نہ کر رہے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ آپ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں جو وہ بات کر رہے ہیں ہمارا اس سے ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے نہ نواز شریف سے ذاتی رنجش ہے لیکن سر ایک تھوڑا سا مجھے ایسے ہی ابزرویشن لاس میں بس یہ کویسٹن آپ سے کروں گا کہ عمران خان صاحب کے ٹھیک ہے نوڈوڈ اسٹرم بہت زیادہ فالور ہیں آج الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو عمران خان کلیرلی جو ان سے وہ وین کرتے نظر آئیں گے لیکن فورن پولیسیز کی بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ اگر ریلیشن کی بات کریں کہ ان کے دور میں تھوڑے ہمیں خراب ہوتے آپ کو نہیں لگتا انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ بھی ریلیشن ہمارے خراب ہوئے عمران خان صاحب کے دور یہ ایک سوال ہے آپ نہیں سر یہ بات ہے کہ آپ کے فورن افیرز ہیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں باہر سے دیگر ممالک کے ساتھ آپ کے روابط ہیں آپ اس طرح سے کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے سپیسیفک نہیں کر سکتے میں نے ایک سوال کیا میں جرنلی بات کر رہا ہوں چھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو مقیت کر دیں گے کسی بھی چیز کے اوپر تو آپ کو کسی بھی فرد سے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں میری نظر میں مجھے جس طرح نواز شریف سے کہ انہوں نے آج تک ہمیں صرف کھایا ہے چھیک ہے وہ ایون فیلڈ وہ سارے دھوکے ڈرامے اس کو اتار دینا نواز شریف کو پھر بھیج دینا یہ سارا کیا تھا مطلب یہ چور ہے فلام بھی بتا رہا ہے فلام بھی بتا رہا ہے آپ کی اعلی عدلیہ اور سارے یہ سب جھوٹ بول رہے تھے یا تو مطلب اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ اب والے سچے ہیں پہلے والے سچے تھے اچھا اور آپ کا عدلیہ کا جو نظام ہے نا وہ ایک سو کچھ پر اس لیے نہیں گیا ہوا ایک سوڑ تالیس پر کہ وہ زیادہ سچ بولتے ہیں اور زیادہ اچھا بیہیو ہے ان کا اور لوگوں کو وہ اچھی سہولیات دے رہے ہیں اور اچھے فیصلے کر رہے ہیں اس وجہ سے ایک سوڑ تالیس میں نمبر پر نہیں ہے اس لیے ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ لاتھی لے کر آتا ہے تو اپنی بات منوا کر جاتا ہے اور رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں اور آپ کے ائرپورٹ کے اوپر